مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی اراکک سٹی جس کا نام ہاتھ رہا ہوتا ہے اسے دکھایا جاتا وہاں پر مختلف چیزوں کی خوج کیلئے خودائی ہو رہی ہے اور وہاں پر ایک فادر میرین کو دکھایا جاتا فادر میرین بھی باقی لوگوں کے ساتھ خودائی کر رہے تھے خودائی کے دوران انہیں ایک ایمیلیٹ یعنی تاویز ملتا اور وہ تاویز شیطان پیزوزو کا ہوتا پیزوزو اصل میں ایک بہت پاورفل شیطان ہے جو گرمیوں کے موسم میں گرمی اور سکھاپن اور بارش کے دنوں میں ٹیڈیوں کا بہت بڑا تفان دے کر آتا ہے اور یہ ٹیڈیاں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی اور یہ سارے ٹیڈیاں فصلوں پر حملہ کر کے انہیں تباہوں برباد کرتے ہیں اور اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے لوگ بھوک سے مرنے لگتے ہیں اور سب سے برا نتیجہ یہ کہ گربت بہت زیادہ بڑھ جا ساتھ میں میں یہ بھی بتا دوں کہ پیزوزو کا ایک بہت بڑا دشمن جس کا نام لمیشٹو ہے اور لمیشٹو کوئی اور نہیں بلکہ وہ بھی ایک شیطان ہے اور لمیشٹو جو برا کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مدر اور اس کے بچوں کو نقصان پہنچا اور بچوں کو ان کی مدر سے چھین لیتا ہے اور پھر ان کا خون پی لیتا ہے اور اسی لئے لوگ پیزوزو کا سہارہ لیتے ہوئے ماں اور بچے کو لمیشٹو سے دور رکھتے ہیں حالانکہ پیزوزو بھی ایک شیطان ہے لیکن لوگ اسے اپنی حفاظت کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا سہارہ لیتے ہیں کیونکہ وہ دوسری شیطان لمیشٹو سے ان کو بچا کر رکھتا ہے پھر فادر میرین کو دکھایا جاتا ہے کہ ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں انہیں پیزوزو کا سٹیچو ملتا ہے اور وہاں پر دو ڈوگ بھی ہوتے ہیں جو اس وقت آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ دو شیطان آپس میں لڑ رہے ہیں دونوں شیطان یعنی پیزوزو اور لمیشٹو اس کے بعد جورج ٹاؤن دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر کریس مکنیل کو دکھایا جاتا ہے جو مووی میں ایک ایکٹرس کا رول پلے کر رہے ہیں اور اپنے ڈریکٹر پر کی ایک مووی جو سٹوڈنٹس کے اوپر بنائی گئی ہے اس میں کام کر رہے ہیں کریس کی ایک بارہ سال کی بیٹی ریکن ہوتی ہے کریس ایک بہت فیمیس ایکٹرس ہوتی ہے جس کے پاس شہرت دولت دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے لیکس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ دونوں ماں اور بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے کریس کو اپنی بیٹی کے ٹوائز میں ایک آجا بورڈ ملتا ہے کریس اپنی بیٹی سے اس بورڈ کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر وہ جواب دیتی ہے کہ میں اکثر اس سے کھیلتی ہوں کریس اسے کہتی ہے کہ یہ گیم اکیلنے کھیلنے والی نہیں ہے جس پر وہ جواب دیتی ہے کہ میں اس گیم کو اکیلی نہیں کھیلتی میری ساس کیپٹن بھوڈی بھی اس گیم کو کھیلتی کریس اسے کہتی ہے کہ چلو اب ہم دونوں کھیلتے ہیں اور تم مجھے بتانا کہ اسے کیسے کھیلا جاتا ہے اور جب وہ کھیلنے کے لیے اس بورڈ کے پاس جاتی ہے تو وہ خود بخود اس سے کہیں دور چلا جاتا ہے اس چیز کو کریس مزاک ملیتی ہے اور وہ مزاک میں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ اوجا بورڈ نہیں کھیلنا چاہتی اس پر اس کی بیٹی اسے جواب دیتی ہے کہ میں نہیں ٹیپٹن ہاوڈی یہ چاہتے ہیں کہ تم اس گیم کو نہ کھیل کریس اس کی اس بات کو سیریس نہیں لیتی اور مزاک سمجھتی پھر دکھایا جاتا ہے کہ کریس سو رہی ہوتی ہے اور اس کے پاس کسی کی کول آتی ہے تب وہ جاگ جاتی ہے کریس دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ سو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے پوچھتی ہو کہ تم یہاں پر کیوں سو رہی ہو اور اس کی بیٹی جواب دیتی ہے کہ میرا بیٹ ہیل رہا تھا اور اسی وجہ سے میرے لیے اس کے اوپر سونا مشکل تھا کریس اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اور روم سے باہر چلی جاتی ہے کریس کو لوفٹ روم سے کچھ آوازیں سنائی دیتی اور یہ آوازیں وہ پہلے بھی سنتی رہتی تھی وہ اپر فلور پر جا کر دیکھتی ہے لیکن وہاں پر اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا اگلے دن کریس ریگن کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے اور جب ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہا ہوتا ہے تب وہ ڈاکٹر کے ساتھ بہت مس بیہیف کرتی ہے اور اسے کافی برا بھلا کہتی ہے ڈاکٹر کریس کو بتاتے ہیں کہ اس کی بیٹی کو نرف پرابلم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹان ہائپر ہو گیا ہے اور اب اسے زیادہ غصہ آتا ہے اور آگے جا کے یہ چیز دپریشن میں بدل جاتا جس پر کریس ڈاکٹر کو بتاتے ہے کہ اس کی بیٹی کو کسی کسن کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے جس پر ڈاکٹروں سے کہتا ہے کہ ریگن کی فادر اس کے ساتھ نہیں رہتے اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس کے ساتھ کونٹیکٹ کیا ہے شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں ہے اس کے بعد فادر کیریس کو دکھایا جاتا ہے فادر کیریس کی مدر کو اس کے بھائی کسی مینٹل ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروا دیتا ہے اور اس بات کو لے کر کیریس کی مدر بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے ان کی مدر ایک بڑی عورت ہوتی ہے جن کا پاؤں آف پیکچر ہوتا ہے اور وہ کسی بھی ڈاکٹر کو اپنا ٹریٹمنٹ کرنے نہیں دے رہی ہے اور انہیں یہاں پر ایڈمیٹ کروانے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے فادر کیریس یہ چاہتے تھے کہ اپنی مدر کو اس ہسپٹل سے نکال کہ وہ کسی اچھی ہسپٹل سے ان کا ٹریٹمنٹ کروانے کی لیکن وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے پھر ان کی مدر بھی پیتھ ہو جاتے اور وہ بہت زیادہ سیاد ہو جاتے کریس اپنے گھر میں ایک پارٹی اکتی ہے اور پارٹی کے دوران اس کی بیٹی وہاں پر آ جاتی ہے وہاں پر موجود وہ ایک گیسٹ سے کہتی ہے کہ اس کی ڈیپ اسی گھر کے اوپر والے فلور میں ہو اور اسی دوران وہ وہیں کھڑی کھڑی یورن کر دیتی ہے وہ سب کچھ دیکھ کر لوگ شوق دے جاتے کریس ریگن کو نہلا کر اسے اس کے بیٹ پر لٹا کر جیسے ہی واپس آتی ہے اس کے جاتے ہی اس کا بیٹ تیزی سے ہلنا شروع کر دیتا ہے جس پر ریگن کا بھی چلانا شروع کر دیتی ہے کریس بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے کریس اسے دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے اور ڈاکٹر پھر اس کے اوپر بہت سارے ٹیسٹ کرتے اور اسے بہت سارے تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے سارے ٹیسٹ بلکل نورمل ہوتی ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہے دن بھر دن ریگن کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا اور اب تو کوئی اسے اٹھا کر ہوا میں اچھال کر بیٹ پیٹ ہینڈ دیتا تھا اور اس وقت ریگن صرف یہی چلنا رہی ہوتی ہے کہ مجھے بچالو ورنہ میں مر جاؤں گی لیکن کریس کچھ بھی نہیں کر پاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے ریگن پوزیس ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کے کنٹرولز بھی باہر ہو جاتی ہے وہ اسے نیند کا انجیکشن دے کر گہری نیند سلا دیتا ہے کریس جب ڈاکٹر سے ایک گھر واپس آتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ڈریکٹر برک چھت سے گر کر مر گئے ہیں اور اس وقت برک ریگن کے پاس ہی ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اکیلی نہ رہے کہ ریگن بلکل اُلٹی ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اُتر رہی ہوتی ہے جو کہ بہت عجیب طریقے سے اور اسی دوران اس کے مو سے بلڈ بھی آ رہا ہوتا ہے اور کریس اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اب ڈاکٹر اور سائیکارٹریس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر سے ہوا کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ پہلے ہی بہت سارے ٹیسٹ کر چکے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کے ٹیسٹ میں بھی کوئی بیماری نہیں آئی سارے ٹیسٹ بلکل نورمل اس لیے سب مل کر کریس کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ جادو دورنے والے کے پاس جائے اور ریگن کا ایکزورسیسن کروائے آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کریس سے ملنے ملیم آتے ہیں جو برکہ کیس ہینڈل کر رہے ہیں وہ کریس سے اس رات کی بارے میں پوچھتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ برک کے ڈیٹھ میں بہت ساری عجیب چیزیں بھی ہوئے تھے اور وہ بلکل صحیح صحیح بتاتے ہیں کہ اس کے گردن پیچھے کی طرف ٹرن ہو گئی تھی اور اس بات کا سنگل تھا کہ اسے کسی شیطان نہیں مارا ہے کونسل ویلیم کی وہاں سے جانے کے بعد ریگن کے روم سے بہت زیادہ چلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی کریس جب اس کے روم میں جا کر دیکھتی ہے تو وہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے کہ اس کی بیٹی نے خود کو بہت زدہ زخمی کر دیا ہے اور وہ مسلسل خود کو زخمی کیے جا رہی ہے اور جیسے ہی کریس اسے رکنے کے لیے آگے بڑھتی ہے وہ کریس پر بھی حملہ کر دیتی ہے اتنی ہی دیر میں ان کے سرونٹس بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں وہ دروازہ خود با خود بند ہو جاتا ہے وہاں پر رکھا ہوا ایک سوفا خود با خود موگ ہو کر دروازے کے پاس آتا ہے اور اسے مضبورتی سے بند کر دیتا ہے اور روم میں رکھی ہوئی علماری بھی خود با خود موگ ہو کر کریس پر گرنے لگتی ہے لیکن ٹھیک وقت پر کریس وہاں سے ہٹ جاتی ہے اور خود کو بچا لیتی ہے اسی وقت اس کی بیٹی اپنا سر پوری طرح ٹرن کر کے پیچھے کر لیتی ہے جو کہ ایک بہت عجیب چیز تھی یہ کوئی نارمل بات نہیں تھی ریگن برگ کی آواز میں کریس کو کہتی ہے کہ دیکھو تمہاری کریکٹر لیس بیٹی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے یہ سن کر کریس فوراں سمجھ جاتی ہے کہ برگ کو بھی اسی شیطان نے ہی مارا اور ریگن پر کسی شیطان کا بہت برا سایا ہے اور ریالٹی بھی یہی ہوتی ہے ریگن کو کوئی اسی شیطان نے پوزیس کر لیا ہوتا ہے جب کریس کو اس بات کا پتا چل جاتا ہے تو وہ فادر کیریس سے ملتی ہے اور وہ روپ ویسٹ کرتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی پر ایکزورس ہی سمجھ کرے لیکن فادر کیریس پہلے تو اس بات کے لیے منع کر دیتے ہیں لیکن کریس کے بہت زیادہ انزیسٹ کرنے پر وہ اس بات کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں جب فادر کیریس ریگن کے پاس جاتے ہیں اس وقت وہ شیطان بری طرح ریگن کے اوپر حاوی ہو چکا ہوتا ہے اور ریگن کا شیطان کیریس کی مدر کی ڈیتھ کے بارے میں اسے بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ریگن کو میری مدر کی ڈیتھ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور اس نے بلکل صحیح بتایا ہے تو اس سے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ کریس بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ایکزورسیسن کے لیے چرچ سے پرمیشن لینا پڑتے ہیں جس کے لیے چرچ کو یہ پروف دینا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ایکزورسیسن کرنے والے ہیں اس کے اوپر واقعی کسی شیطان کا سایا ہے ریگن کی بارڈی پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے ریگن کی کچھ باتوں کا کیپچر ہونا اور کریس کا فادر کیریس کو یہ بتانا کہ برک کی ڈیتھ بھی ایسے ہی ہوئی ہے یہ جانتے ہی فادر کیریس کو اس بات پر مکمل یقین آ جاتا ہے کہ واقعی ریگن کو کسی شیطان نے پوزیس کر لیا ہے فادر کیریس ریگن کی ریکارڈ کی ہوئی آواز کو سنتے ہیں اور اس ریکارڈنگ میں وہ فادر میرن کا بھی نام لے رہی ہوتی ہے دوسری طرف فادر کیریس چرچ سے اگزورسیسن کرنے کی پرمیشن تو لے لیتے ہیں لیکن چرچ ان کے ساتھ کسی ایکسپیرینس فادر یعنی جنہوں نے پہلے بھی اگزورسیسن کر لیا ہے انہیں ساتھ بھیجنے کا دیسین لیتے ہیں اور یہاں پر چرچ فادر کیریس کے ساتھ فادر میرن کو ہی بھیجتے ہیں فادر میرن جب ان لوگوں کے گھر پر جاتے ہیں تب انہیں ریکارڈ کی چیتنے کی بہت بھیانہ کوازیں آتی ہیں فادر میرن فادر کیریس کو کہتے ہیں کہ انہیں فوراں ہی اگزورسیسن سٹارٹ کر دینا چاہیے اور پھر ان کا اگزورسیسن سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے جیسے اگزورسیسن کے پروسس کو آگے بڑھایا جاتا ہے ریکارڈ بری طرح چندانا شروع کر دیتی ہے وہ چیتے ہوئے فادر کیریس اور اپنی مدر کریس کو بری طرح ابیوز کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا بیٹ بری طرح موب کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان کی نظروں کے سامنے ہی خود با خود بیٹ اٹھ کر ہوا میں چلا جاتا ہے لیکن وہ اگزورسیسن کو نہیں رکھتے وہ کانٹینیو ہی رکھتے ہیں اور اس کا بیٹ ہی نیچے آ جاتا ہے اب وہ شیطان اپنی شیطانی طاقت سے چیزوں کو ادھر ادھر پھینکتا ہے فادر میرن کو بھی ریوز کیا جاتا ہے اور ریگن کے ہاتھ کی ساری پٹیاں کھول جاتا ہے اور ریگن ہوا میں اٹھ جاتی دونوں فادر بڑی مشکل سے اس کے اوپر اپنا کنٹرول کر کے اسے نارمل کرتے اور اسی دوران فادر میرن کو شیطان پیزوزو کا سایا نظر آتا ہے اور یہاں پر فادر کیریز شیطان کی باتوں سے بہت دکھی رہتے کیونکہ وہ ان کی مدر کی ڈیت کا ریسپونسیبل اسے ہی سمجھ رہی تھے اس کے بعد فادر کیریز اگزورسیسن سٹارٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ شیطان کے پاس جاتے ہیں وہ انہی کی مدر کی وائس میں بولتا ہے اور وہ ایک بار پھر یہ بلیم کرتا ہے کہ ان کی مدر کو انہوں نے ہی مارا ہے اور اسی دوران فادر کیریز اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتے فادر میرن انہیں کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے فیلحال باہر چلے جائے اور فادر میرن اکیل ہی اگزورسیسن پورا کرتے ہیں کچھ ٹائم گزر جانے کے بعد فادر کیریز دوبارہ ریگن کے روم میں آتے ہیں تب وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس شیطان نے فادر میرن کو بھی مار ڈالا یہ دیکھ کر فادر کیریز کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ شیطان کو کہتے ہیں کہ وہ ریگن کو چھوڑ کر ان کی باڈی میں آ جائیں اور وہ شیطان ایسا ہی کرتا ہے وہ ریگن کی باڈی کو چھوڑ کر فادر کیریز کی باڈی میں چلا جاتا ہے تب ہی فادر کیریز اس شیطان کے مشن کو روکنے کے لیے اپنی زندگی کو ہی سیکریفائز کر دیتے ہیں اور اس روم کی کھڑکی سے کھوچ جاتے ہیں ان کے لیچے گرتے ہی بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں تب ہی فادر کیریز کی دوست بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور فادر کیریز کی اس دنیا کو چھوڑ جانے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں ریگن اب بلکل نارمل حالت میں آ جاتی ہے اور وہ سب کچھ بھول چکی ہوتی ہے اسے اپنی پرانی کوئی بھی بات یاد نہیں ہوتی اور کچھ دن گزر جانے کے بعد ریگن اپنی مدر کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ کر